حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین پانچتے ہیں تو نہ ان کو کوئی ٹھکانا ہے نہ کوئی کھانے کا بندوبست ہے اور نہ ہی ان کی کوئی شادی کوئی بیوی ہے ان کے ساتھ تو ایسے میں وہ اللہ پاک کو پکارا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور ایک دعا مانگی یہ ایسی دعا ہے کہ وہ تمام لوگ جن کے بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے جو کہ شادی کے لیے پریشان ہیں وہ بھی اگر اس دعا کو مانگیں گے تو انشاء اللہ تعالی ان کی بیٹیوں کی شادی جلد ہوگی ان کے رشتے جلد ہوگے تو جو دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگی تو چوبیس گھنٹے کے اندر اندر اللہ تعالی نے ان کو کھانا بھی دیا ٹھکانا بھی دیا اور ان کا نکاہ کا بھی بندوبست کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کو پکارا اس وقت تُو جو بھی نحمت میرے اوپر اتارے تو میں اس کا موتاج ہوں یہ سورت القصص کی آیت نمبر ٹونٹی فور ہے اور یہ رشتے اور شادی کے لیے بہت ہی مفید ہے اس کے علاوہ سورت الفرقان کی آیت نمبر سیونٹی فور یہ بھی جلد شادی رشتے اور شادی کے لیے بہت زیادہ مفید ہے رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ عَزْوَاجِنَا وَزُرِّيَاتِنَا قُرَّتَ آئِيُنِنْ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا تو یہ دو دوائیں آپ مانگیں انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے جلد شادی کا بندوبست ہوگا بیٹھ کے لیے انشاءاللہ جلد نیک اچھا اور سالے رشتہ انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر پر آئے گا